اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ طلاق جو ہے دو ہی مرتبہ پاک ہوئی پاک ہونے کے بعد آپ نے اسے طلاق دے دیا چھوڑ دیا تین مہینے گزر گئے نکل گئی ہے تین مہینے گزر گئے ایک مرتبہ آپ نے طلاق دے دیا اور اگر آپ چاہے تو مدت کے اندر تین مہینے کے اندر رجوع کر سکتے ہیں تو یہ طلاق رجوع ہی ہے اپنے رجوع کر لیا اور اگر آپ نے طلاق دے دیا طلاق دینے کے بعد چھوڑ دیا اور تین مہینے گزر گئے اب وہ نکل گئی اب نکاہ جدید کے ساتھ لا سکتے ہیں حلالہ علالہ کی ضرورت نہیں ہے نیا مہر اور اس کی رضا کی دوبارہ آنا چاہتی ہے نہیں نکاہ سانی کر کے لا سکتے ہیں لیکن یہ طلاق جو اس نے دیا یہ طلاق جو اکاؤنٹ کیا جائے گا اب زندگی میں دو طلاق ہی دے سکتا ہے اس کو ایک طریقہ اور تیسرا طریقہ یہ پاک ہوں ایک طلاق دے دیا دوسری مرتبہ پاک ہوں اس میں طلاق دے دیا یہ جو حلالہ کرواتے ہیں یہ حلالہ حرام ہے زنا ہے یہ بدکاری ہے یہ اور ایک کے لئے جو چیز حلال تھی عورت جو حلال تھی اس کے لئے حرام کر دی گئی جو حرام جس کے لئے حرام تھی اس کے لئے حلال کر دی گئی تو یہ حلال اور حرام کرنے والی بات ہو گئی بچا جائے سے اور عورتیں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائیں اور مطلقہ عورت کی عدد تین حیث ہے تین حیث کے بعد وہ آزاد ہو جاتی ہے نکل جاتی ہے اس کی عدد ہے اور عورتیں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائیں جس عورت کا شوہر مر گیا ہو اس کی عدد چار مہینہ دس دن ہے اور جو حیث سے مایوس ہو گئی ہو یا بچی ہو تو اس کے لئے تین مہینہ ہے اس لئے حیث سے تو کاؤنٹ نہیں کریں گے مہینی سے کاؤنٹ کریں گے اسی طریقہ سے مختلعہ خولہ لے لیا خولہ کا مطلب یہ ہے اللہ نے جو کوئی کیسے کیا ماقیب ایسار کا تذکرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دیا ایک طلاق دے دیا وہ نکل گئی نکاس تین مہینہ گزر گیا ایک طلاق دے دیا تھا اب میں پورا تین مہینہ گزر گیا نکل گئی ہوں اب انہوں نے کہا کہ پھر سے لے آئے نکاح کر کے ماقیب ایسار نے کہا اے میری بہن تیرے گھر میں نہیں جائی اتنی اچھی لڑکی دیا تھا میں نے تُو نے اس کی قدر نہیں کی اب یہ لڑکی میری بہن تیرے گھر میں نہیں جائی لیکن یہ بچی چاہتی تھی کہ ایک جگہ عزت دے چکی ہوں تو کہاں دوسری جگہ وہ چاہتے ہیں میں بھی چاہتی ہوں تو وہیں چلی جاؤں تو وہ کہہ رہے تھے نہیں نہیں جانے دیں تو اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْزُلُوْهُنَّا مت روکو مت روکو اس سے پتا چلا کہ بغیر ولی کے عورت شادی نہیں کر سکتی جو لڑکیاں بھاگ کر کے شادی کر لیتی ہیں لڑکیں بھگا لے جاتے ہیں یہ شادی نہیں زنا ہے یہ یہ حرام ہے یہ اس لیے کہ لڑکی کے لیے ولی کی اجازہ ضروری ہے ایک اور دوسرے اگر لڑکی اس جگہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے زبردستی ولی اس کی شادی وہاں کر دیتا ہے تو لڑکی کو فست کا اختیار ہے وہ بول سکتی ہے میں نے اس نکاح کو فست کر دیا نہیں مانتی میں اس کو نکاح فست ہو جائے گا جبر نہیں کر سکتے اس کو فست کر سکتی ہے نکاح لڑکی کو اللہ نے اختیار دیا عورت کو اختیار دیا ہے جس جگہ اس نے زبردستی کر دیا ہے تو عورت کو اختیار ہے لڑکی کو اختیار ہے نکاح فست کر سکتی ہے اور تیسرے اگر کسی جگہ پر ولی جبرن اس کی شادی کرانا چاہ رہا ہے تو اس کی دلائق کو منصوب کر دیا جائے اور ولی عقرب کو منصوب کر کے ولی عباد یا قاضی کو اپوائنٹ کیا جائے کہ باقاتا اس کا نکاح کرے ولی عقرب کیولا ایکشن لی جائے اور ولی عباد کو دے دیا جائے یا قاضی کو دے دیا جائے وہ اس کا نکاح کرائے اور ہم کورٹ میں شادی نہیں کر سکتے اس لیے کہ اپشن موجود ہے کیا قاضی قاضی جب اپشن موجود ہے تو کورٹ میں کیسے شادی ہو سکتی اپشن موجود ہے لہذا کورٹ میں شادی نہیں ہو سکتی اب عورت عدد گزار رہی ہے خولہ کرا لیا کسی لڑکی نے اب یہ کتنا عدد گزارے گی ایک حیث مختلیہ کے عدد خولہ کرانے والے کی کہ بھئے میں تیرے ساتھ میں رہ دی تو مہر کا پیسہ مت دے میری زندگی چھوڑ دیتا میں تس سے تنگ تنگ آئی ہوں میرا پیجہ چھوڑ دی تو کتنے دن اس کے عدد ایک حیث ہے آزاد ہو لیکن اگر یہ چاہے کہ دوبارہ اسے شادی کر لے تو حلال ہے کی ضرورت ہے اس لیے کہ یہ طلاق نہیں ہے یہ فس کے نکار اب جتنی لڑکیاں عدد گزار رہی ہیں اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں ان سے تو داریکٹ انہیں پیغامیں نکار نہیں دے سکتے عدد کے اندر ہاں تاریز کر سکتے ہیں کہ بھئی میں ابھی کمارا ہی ہوں لڑکے وڑکے دیکھ رہا ہوں کوئی اچھی لڑکے مل جائے تو شادی کروں یہ تاریز کر سکتے ہیں سراحت نہیں سراحت ناجائز ہے تاریز جائز ہے والا جناح علیکو فی مارس تمی من خطوط نساء